نمشکار دوستو دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کی اسرائیل اور ایران کے بیچ کنٹینیوزلی بہت زیادہ جنگ چھڑی ہوئی ہے پچھلے کافی سمیسے اور ساتھی ساتھ اس میں لیبنان بھی سامن ہے لیبنان کا سامن ہونا کہیں نہ کہیں حسب اللہ کے ساتھ لنک کی وجہ سے ہے تو دوستو آج اس نیوز کے بارے میں بات کریں گے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ریسنٹلی ہی کی جو گولن ہائٹس ہے جو کی اسرائیل نے جو کبجہ کیا تھا اسرائیل کے کبجے کی جو جگہ ہے گولن ہائٹس کے نام سے جانی جاتی ہے اس میں ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا حملہ ہوا جس میں کی بارہ چھوٹے بچوں کی جو کی اس گراؤنڈ میں مطلب فوٹبال کھیل رہے تھے بارہ بچے اور ایک کسور اور کم سے کم دس لوگ اس حملے میں گھائل ہوئے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بے حد کہیں نہ کہیں ایک مطلب بری خبر ہے کیونکہ اس طرح کے حملے کبھی اچھے تو ہوتے نہیں ہیں تو دوستو کیا ہے پوری نیوز اس کے بارے میں جانیں گے تو نمشکر دوستو میرا نام پونم شرما ہے اور چلی اس کے بارے میں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں پورا کیا matter actually ہے تو دوستو آپ نے کہیں نہ کہیں یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی کیا ہوا تھا کہ اسرائیل کے اندر دیکھیں ایک گولن ہائٹس کا ایریہ ہے یہاں آپ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو جگہ ہیں یہ اسرائیل کے دوارہ اوکیوپائی کری گئی ہے یہ گولن ہائٹس ہے ٹھیک ہے اب گولن ہائٹس کی جو جگہ ہے اسے اسرائیل نے اوکیوپائی کیا ہوا ہے اور اسی ایریہ میں کیا ہو رہا تھا اس ایریہ میں کچھ چھوٹے بچے کر کے مدھا فوٹبال کیل رہے تھے اور ریسنٹلی وہاں پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس میں کی بارہ بچے ایک کسور اور دس لوگ لگ بھگ لگ بھگ گھائل ہوئے ہیں دیکھیں تو اس میں ابھی دیکھا جائے تو یہ پورا کا پورا جو ماملہ ہے دیکھیں اسرائیلی سینہ نے اس کی پوری کی پوری اگر دیکھیں اسرائیلی سینہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو حملہ کرایا گیا ہے یہ حملہ کرایا گیا ہے حضباللہ کے دوارہ دیکھیں تو ان کا یہ ماننا ہے حضباللہ کے دوارہ اس کے لئے انہوں نے کوئی ساکش بھی دکھایا جس میں انہوں نے بتایا کہ جس راکیٹ سے حملہ ہوا ہے جس راکیٹ سے حملہ ہوا ہے وہ راکیٹ جو تھا وہ 53 کیجی بارود سے بھرا ہوا تھا جس میں کی راکیٹ کا جو نام بتایا گیا فلک بیسکلی بتایا گیا ہے اور اسرائیلی سینہ نے یہ بھی بتایا ہے جو فلک راکیٹ use کیا جاتا ہے یہ حضب اللہ کے دوارہ use کیا جاتا ہے تو انہوں نے بیسکلی اس کی جو پوری جمعیداری دی اس راکیٹ کی وہ دی گئی ہے حضب اللہ پہ حالانکہ حضب اللہ کی جو پرتیگریہ آئی اس کا یہ بالکل ماننا نہیں ہے کہ ادھر سے ایسا کچھ ہوا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں جو مطلب پرائیم منسٹر ہیں اسرائیل کے بانزیامی نیتیاہو جو مطلب وہاں کے پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے ابھی اپنی پرتیگریہ دیتے ہو وہ کہا کہا کہ جو حملہ وار ہے اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل سینہ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کے سترک ہو گئی ہے ساتھی ساتھ اسرائیل کی جو ائر فورس کی جو سینہ ہے اس نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی اسرائیلی سینہ نے کیا کیا لابنان میں جا کر کے جو بھی حضب اللہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملے کیے ہیں تو دوستو یہ تھی پوری نیوز جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو چھوٹے چھوٹے بارہ چائلڈز کی جو مٹی ہوئی یہ کافی بہت ہی زیادہ سوک دینے والا تھا بہت درد بھرائی یہ سینہ تھا تو یہ تھی پوری نیوز اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں لے کر آ رہی ہوں ایک پرہار بیچ جس میں کی جس میں کی اگر آپ اوپی ایسی کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ پری اور مینس مینس اور پری کو دونوں کو کمبائن کر کے اپنی تیاری کو انشور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پرہار بیچ آ گیا ہے جو کی انڈین پولیٹی سے اس بار سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں اوپی ایسی کے سبھی کور سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جائیں گے تو اگر آپ پرہار بیچ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ آئیے اور یہاں ایڈمیشن لیجئے جس کے لئے آپ کو کال کرنا ہے ڈبل ایٹ ٹو سکس ڈبل این ایٹ فائف ٹو ایٹ پر اس پر جب آپ کال کریں گے تو آپ ڈیریکٹلی کنیکٹ ہو پائیں گے ہماری پرہار کی ٹیم سے اور یہ پرہار بیچ ابھی آرم ہو چکا ہے بہت بچوں کے کوششن سے پرہار اس بار کبھی تو نیا پرہار بیچ ہو چکا ہے اسٹارٹ جس کی فیس 6,999 روپے ہے جس میں آپ کو پری اور مینز دونوں کمبائن کر کے پڑھایا جائے گا تو this is a very welled بیچ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر جلد سے جلد ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے take care اپنا دھیان رکھئے گا with lots of love and care thank you so much جائے ہند جائے بھارت thank you so much